سنٹرل کا ایونٹ اور کیماری اور ریسٹ کا ایونٹ بھی ہوگا تو اس تحاری میں ہم لگیں انشاءاللہ پہلہ یہ بڑا زبردست طریقے سے اس جلسے کا جو ہم نکات کریں گے میں آپ دوستوں کی موجودگی میں یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی صبح سندھ سے مصطفیٰ نواز کھوکر کے استفعے کے بعد اس پر بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت سینئر کارکن کو عددار کو ہمارے ساتھی کو وقار مہدی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ان خوبیوں کا کہ وہ جہاں موقع ملے پارٹی کے پرانے کارکنوں کو اپنے کمیٹڈ ورکرز کو کئی نہ کئی وہ ایجس کرتے ہیں اور وقار مہدی صاحب کی نامزدگی جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے میں بھی ہو چکا ہوں ڈاکٹر کریم خواجہ بنے سینیٹر آجز دامرہ بنے سینیٹر انجینئر گیانچن بنے سینیٹر خٹومل جیون بنے سینیٹر انور لالدین بنے سینیٹر الماسپرین بنے سینیٹر اس قسم کے بے شمار نام میں آپ کو گناہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے غریب اور جو جنون پارٹی ورکت تھے ان کو سینیٹ میں اکوموڈٹ کیا یہ مثال آپ کو کسی اور جماعت میں نہیں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز ہے آج عمران خان صاحب نے جو کل ایک فرمائش نہیں کی کہ انہوں نے جو اپنا وہ ٹانگ مارچ ہے اس ٹانگ مارچ کو جو گھوم رہا ہے دو زخموں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ چھبیس دسمبر کو وہ راول پنڈی پہنچیں گے اب جتنی باتیں جتنے اعلانات جتنے دعوے عمران نازی پہلے کر چکا ہے اگر اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ چھبیس والا بھی ہمیں اسی قسم کا ایک کوئی دعویٰ لگتا ہے جو پورا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن جو خطرناک بات ہے جو شاید پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک ادارے کے سربراہ کی تائناتی کو اتنا کنٹروورشل بنانا اور تماشا بنانا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اور وہ بھی ایسے آدمی کی طرف سے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وزیراعظم رہو ایک جماعت کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے لیکن ایک عام سی تائناتی جو روٹین میں ہو جانی چاہیے جو متنازع نہیں ہونی چاہیے جو زہر بحث نہیں آنی چاہیے جو اخبارات کی زینت نہیں بننی چاہیے اس کو اتنا اس نے زہر بحث بنایا ہے اتنا متنازع بنایا ہے کہ دنیا بھر میں مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں کر کے رہیے یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالے کوئی بھی حکومت اس کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے یہ روایت بہت خطرناک ہے یہ طریقہ کار جو عمران خان نے اختیار کیا یہ بہت ہی تباہ کن ہے اس لیے کہ آرمی چیف کی تائناتی ہر تین برس بات ہونی ہے اور کوئی بھی جماعت جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ دس پندرہ بیس ہزار بندے کٹھے کر سکتی ہے وہ کہہ جی میں تو جا کے پنڈی میں میں نے بیٹھنا ہے اور فلاں آدمی کو جو ہے آپ جو آرمی چیف لگائیں اس سے کسی بھی طرح سے نہ اس ملکی خدمت ہو رہی ہے نہ ہی ہمارے اداروں کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور جمہوریت کا دنیا بر میں تماشا بن رہا ہے عمران خان اس بات پہ بالکل اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی منپلیشن کے بغیر آئی نہیں سکتا جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کا جو غیر آئینی کردار ہے کہ وہ انتخابات میں داندلی کروائیں وہ اس کو جتوائیں پھر اس کو حکومت میں بٹھائیں پھر اس کے بعد اس کی نیپیاں بدلیں اس کے چھوٹے چھوٹے کام کریں اسمبلیوں کا کورم پورا کرائیں اس کا بجٹ پاس کرائیں سینٹ میں اس کے لوگوں کو جو ووٹ ہیں وہ پڑھوائیں وہ سارے کام وہ کرتے رہیں تو ابھی عمران خان کسی طرح حکومت میں آ سکتا اور چل سکتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے یہ اظہار کر لیا اپنا کھل کے اور یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہمیں اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر اپنا کدار ادا کرنا ہے جو بڑی خوشائن بات ہے تو عمران خان کی نیندیں ارام ہو گئی ہیں اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ میرا ہوگا کیا اور اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین جماعت کا سرورہ ہوں تو بھائی مقبول ترین جماعت کا سرورہ ہو تو الیکشن جب ہوگا الیکشن لڑنا اور مقبول ترین جماعت تمہیں جتوا دے گی تم جیت کر آ جاؤ گے اپنی مرضی کے فیصلے کرنا جو اختیار آج شہبہ شریف کے پاس ہے اختیار تمہارے پاس آ جائے گا پھر تم سارے فیصلے کرنا لیکن یہ میسج بجوانا اور یہ بالکل کنونس اس بات پر کہ جب تک میری مرضی کا حرمی چیف اور پھر اس کے تھرو بی جی آئی ایس آئی پھر اس کے تھرو کوئی اور پھر اس کے تھرو کوئی اور ساری چیزیں لگوا کے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے ان کی زندگیاں تنک کر کے میڈیا کی زبانوں پر تالے لگا کر میڈیا میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوا کر جیجز جو آئین اور کانون کے مطابقی فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف ویفرنسز ڈالوا کر اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر رہا ہوں اور اپنی حکومت چلا ہوں اور اس پر حکومت میں ملک کے اوپر بیٹھ کے راج کروں یہ جو عمران خان کا دس سالہ منصوبہ تیسنس ہوا ہے اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو زینی توازوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان زینی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا کسی کھائی میں جا کر ہمیں سب اپنے ساتھ گرائے گا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی خاص طور پر عدالتیں بیوروکریٹس جیجز اور بیڈیا کے دوست جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے تو کم از کم اس کو سوال تو کرو اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بیجے کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پکڑی اچھال دیتے ہو جس کے مرضی آتی ہے تو وہ پر عزامات لگا دیتے ہو اور کچھ نہیں پتا ہے اس آدمی کو کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رون آف لاؤ ہونا چاہیے تمہیں لاؤ کے کخری پتا کہتا ہے آئین کی بالا دستی ہونے چاہیے آئین کا تمہیں کخری پتا جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا جمہوریت کا تمہیں کخری پتا اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو یہ صرف اور صرف دباؤ میں لاکر بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مضموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایک پیچ پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے سیم پیچ پر ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مدید جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے وہ پتہ نہیں بنگلے ڈالا ہوگا وہاں ان کے جو ریٹائر فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے عربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے چھ سات مہینوں میں ان کو وہ مواقع فرام کر دیئے ہیں یہ کوئی بھی شخص دیکھیں میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچ سکتے پہنچے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو لیکن اگر میرے ملک کی کئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالاتر ہے میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا کمپرومائز کر دوں گا لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا یہ پاگل آدمی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیراعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا اس ملک کا یہ وزیراعظم رہا ہے اس کو اس وزیراعظم کے عدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کرون اور وہ روپے کے تائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی اناکی بھین چڑھا رہا ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن جو میں سمجھتے ہوں کہ بہت عرصے بعد کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے اس کو اس پر بھی اعتراض ہے اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈی کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پر فیصلہ نہیں دیا اس لیے کہ توشاہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا اس لیے وہ اس کو برا لگتا ہے میڈیا جو سارا دن اس کو دکھاتا رہا اس کی خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے آپ بھئی آپ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا اس نلائک آدمی کو آپ نے پاکستان کا بڑا سیاسی لیڈے بنا دیا لوگوں کو دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے اس کے جھوٹ کو بیچ بیچ کے آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا آج آپ کو بھی سب کو کہتا ہے کرائے کے ٹٹو ہیں وہ انکر جو اس کی اس کے ورکر بنے ہوئے تھے سارے کے سارے آج یہ کہتا ہے کہ وہ باہر سے پیسے لیتے ہیں تو یہ سوال میڈیا کو بھی کرنا چاہیے یہ سوال ان انکرز کو بھی کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ہمارے پاس باہر سے پیسے آتا ہے میڈیا کے مالکان کو سوال اٹھانا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں جس کی بنا پر تم ہمیں کرائے کے ٹٹو کہتے پھر رہے ہو یہ چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ مسئبت جو میرے لئے آپ کے لئے نہیں ہے یہ مسئبت اس ملک کے لئے ہے یہ آدمی اس ملک کی معیشت کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے اس آدمی نے جب وزیر آزم تھا جب اس کی وزارت عظمہ جا رہی تھی تو اس نے کوشش کی کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو میں نے نہیں کہا تھا ان کے وزیروں نے کہا کہ عمران خان جاتے جاتے نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے یہ بارودی سرنگیں پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھی پاکستان کے لوگوں کے راستے میں بچھائی گئی تھی پاکستان کی معیشت کے راستے میں بچھائی گئی تھی اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم اور آپ اور اس ملک حرادی بگت رہے ہیں وہ بھی بگت رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ بھی بگت رہے ہیں جو عمران خان کے جلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی بگت رہے ہیں جو عمران خان کی وجہ سے گمرائی کا شکار ہے وہ بھی خیش شکار ہوئے ہوئے ہیں اب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت معایدہ کرنے جاتی ہے تو شوقت تریمین اپنے وزرائے خزانہ کو دو سوپوں کے فون کر کے کہتا ہے جو آپ کے سامنے بات آئی ہے فون کر کے کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ ہم اپنی کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کریں گے اس لیے وہ کہلوارا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو معایدہ نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ یہ ملک جو وہ بینکرٹ ہو جائے یہ ملک اگر بینکرٹ ہوتا ہے تو سارے جو قوم اس کی سزا بکتے گی اور اتنی مشکلات کا ہم شکار ہوں گے جس کا میعظالہ کرنا شاید مشکل ہو جائے گا تو یہ آدمی اداروں کو دبا کرنا چاہتا ہے ملکی معیشت کو دبا کرنا چاہتا ہے خدا نہ خواستہ ملک کو دبا کرنا چاہتا ہے اپنی ہٹ درمی اور انا پرستی کی بھیر سب کو چڑھانا چاہتا ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کی گمرائی کا شکار رہے ہیں جن لوگوں کو اگر چلے میں معلوم فوتا سیک افتا آرگومنٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس ملک میں جن کی اپنی سوچ اور اپنے سیسی نظریات ہوں گے جن کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں پسند ہوگی بھئی آپ آزاد ہیں ان کے خلاف ووٹ کریں آپ آزاد ہیں اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں لیکن جس طرف یہ پاگل آدمی آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے وہ اس ملک کو اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی بات ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موڈی کا پولنگ ایجنٹ ہے چیف پولنگ ایجنٹ ہے تو ان کو مرچیں لگتی ہیں یہ ثابت ہو رہا ہے آج جو تعریفوں کے پولیس میں باندھے ہیں موڈی کی پولیسیوں کے آپ مجھے بتائیے کہ موڈی کو الیکشن کمپن چلانے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں جب وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وزیراعظم تھے کوئی کیا کہتا ہے موڈی کے لیے اس نے تو وہاں کی باقی جماعتوں کو دون کر دیا ہے اس لیے کہ یہ کوئی کمٹمنٹ ہے اس کی کہ اس نے موڈی جیسے حکمرانوں کو سپورٹ کرنا ہے اس کو اس کو جو ہم کہتے تھے تھے نیو فورن فنڈنگ کیس میں بھارتیوں نے اور یعودیوں نے کیوں پیسے دیئے آج یہ بات ثابت ہو رہی کہ وہ پیسے کیوں دیئے گئے تھے وہ پیسے اس لیے دیئے گئے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی اہداروں کو خدا نہ خواستہ نیستو نابود کرے برباد کرے تا کہ پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں ان کو یہ کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکے سوال پیدا یہ ہوتا ہے جس پر آج ہی ایک بات نہیں کرتا بھئی تم نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ جو ہے وہ نوکنیاں دوں گا اس کا سوال تم اس قوم کو دو تم نے کہا تھا میں پچاس لاکھ گھر بناوں گا اس کا جواب تم اس قوم کو دو تم نے کہا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ نوے دن میں کروں گا تم اس سوال کا جواب اس قوم کو دو تم نے کہا تھا کہ میں اس ملک کے تباہ شدہ جو ادارے ہیں سٹیل میل ہے ریلوے ہے پی آئیے بے شمار ادارے ہیں تم نے کمپنی بنائی تھی تم نے کہا تھا کہ سو دن میں ان کو میں ٹھیک کروں گا اور میریٹ پر ان کے سربرہ لگاؤں گا اس کا جواب تم دو تم نے کہا تھا کہ کرپشن کے خلاف تم نے جنگ شروع کی تھی نا جو تمہارے دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے گوگیوں اور گوگوں نے جو کی ہے اس کا جواب تم اس قوم کو دو کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ میں تنے تبادلے نہیں ہوئے جو تمہارے تین ساڑھے تین سالہ دور میں ہوئے تھے اس کا جواب دو کہ اس کے پیسے کون لے رہا تھا کیوں لے رہا تھا تم اس گھڑی کا جواب دو ہم تو ایک گھڑی کو لے کے بیٹھے تھے اب تو نئے نئے کس سے آ رہے ہیں کہ ایک گھڑی نہیں ہے پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہیں کتنے ہیرے جوارات ہیں کتنے زیورات ہیں جس کے توفے اس کو ملے اور اس لچے آدمی نے جس کے لیے میں نے کہا تھا ایک لفظ سندھی کا بشنی یہ بشنی وزیراعظم تھا پاکستان کا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے ہوگا جو یہ بشنیوں جیسے کام کرتا تھا یار کوئی حد ہوتی ہے کہ گھڑی آپ نے بیچ دی اور پیسے جمع نہیں کر رہا ہے توشہ خانے میں وہ پیسے بھی خریدار سے لیے اور جھوٹ بولا کہ میں نے پانچ کروڑ دس لاکھ میں یہ پورا سیٹ جو تھا جس میں گھڑی کفلنگز رنگ اور پین شامل تھا وہ بیچا ہے اور رسید آپ دیکھیں یار آپ ادھر سے لکھ لو باہر فروڈ والا کھڑا ہوگا آپ اس سے جب پانسو کا فروڈ خریدو آپ کو لکھے گا سیب ایک کلو ایک کلو کی قیمت سو روپے اور آگے لکھے گا دو سو روپے آپ کہو کہ کیلے چاہیے ایک درجن وہ لکھے گا جی ایک درجن کیلے اس کا ہے تو پھر ٹے کرے گا ٹوٹل کرے گا اس نے پانچ کروڑ دس لاکھ کا سوجہ کر دیا ہیرے جبارات سے جڑی ہوئی چیزوں کا اور وہ آپ رسید تو دیکھو صرف یہ لکھا ہے یہ چیزیں پانچ کروڑ دس لاکھ کوئی سبزی والا ایسا رسید نہیں دیتا کوئی فروٹ والا ایسی رسید نہیں دیتا کوئی پرچون کے دکان والا ایسی رسید نہیں دیتا اور یہ تم نے جو ہے وہ پانچ دلچسپ بات یہ کہ توشا خانے میں جو اس کی ویلیو تہوی تھی جو دکھا لی انہوں نے دس کروڑ دکھا لی اب توشا خانے کی ویلیو دس کروڑ ہے اور یہ آدمی بیچ رہا ہے پانچ کروڑ دس لاکھوں اور دکان کی حالت بھی آپ کے میڈیاوں نے دکھائیے دکان تو جا کے دیکھو اس کے پاس آجا جاؤ گا مجھے دس دار کی گھڑی پیچھنے تو کہہ گا ٹھر ایر میں دس دار کیسی لے کے آجاؤں اس دکان پہ پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کا سودا ہوا ہے مطلب جھوٹ اتنا بولا انہوں نے جھوٹ اتنا بولا ہے کہ جو اب ان سے سنبھل نہیں رہا ہے اور اب وہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں اگر کوئی وزیراعظم اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے اتنا بڑا چور ہو سکتا ہے اتنا بڑا ڈاکو ہو سکتا ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیراعظم ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ آئین شکن ہے اس نے آئین کو توڑا ہے اس کے خلاف کاروائی ابھی تک مفاقی قبط کیوں نہیں کر رہی یہ مجھے سمائی نہیں آتی میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں پکڑو جا لو اس کو جیل کے اندر یہ چور ہے یہ بشنی ہے یہ ڈاکو ہے یہ جھوٹا ہے یہ فتنہ ہے یہ اس ملک کے اداروں کا دشمن ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی فریٹ ہے جتنی باتیں اس میں کہی ہیں بھائی اگر میں اس کے کوئی آدھا فیصد بھی کہہ دوں نا میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا آشر ہوگا عدالتیں بھی کیا کریں گی ادارے بھی کیا کریں گے میڈیا بھی بدلی کیا کرے گا اس کو نہ میڈیا کوئی تہاں برا کہتا ہے نہ عدالتیں کہتی ہیں نہ ادارہ کہتا ہے نہ کوئی اور کہتا ہے مزے لگے ہوئے اس کے اگر اتنی آسانی دیں گے آپ اس کو یہ اتنی بکواس کرنے کی اس کو چھوٹ ہوگی تو یہ اتنی بکواس کرتا رہے گا اپنے غیر ملکی آقاوں کو خوش کرتا رہے گا ہمارے ملک میں جو غیر سیاسی بچائرے لوگ ہیں جو سیاست آئین کانون کا کچھ نہیں پتا ان کو گمراہ کرتا رہے گا اور ان کو گمراہ کر کے ہمارے ملک کو مصیبت میں ڈالتا رہے گا تو یہ اس وقت کا تقاضہ ہے کہ اس کو پکڑے ایک افتہ اس کو جیل میں ڈالے ایک افتہ اس کی خوراک بند کریں آپ دیکھیں یہ تڑپتا رہے گا مسئلی کی طرح یہ سارے سچ بولے گا یہ روئے گا یہ پیٹے گا یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو کون کہا سے پیسے آ رہے تھے کون کون اس کو پیسے دیرہ تھا اور کون کون اس کو پڑا رہا تھا کہ تم میں کیا کرنا اور کیا کہنا ہے اس میں طرح دماغ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کر سکے یہ فارق آدمی دماغ سے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ملک دشمنی کی جو حرکتیں اس نے کی ہیں لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کے اس کو پیش کرنا چاہیے تاکہ کسی اور پاکستانی کو پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف اس قسم کی گھٹیاں مہین جو نہیں چلانی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں مقصد تو اس کا جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن وہ مقصد اس کا پورا ہوگا نہیں اس کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح وہ بیگانی شادی میں وہ کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کوکا پیچارے میں بلایا جاؤں بیگانی شادی میں عمران دیوانہ مطلب جہاں اس کا رول نہیں ہے تو بھئی جب تم وزیراعظم تھے تمہارے پاس اختیار تھا کہ تم اسمبلی توڑ دو اور آپوزیشن مطالبہ بھی کر رہی تھی کہ اسمبلی توڑ دو آپوزیشن کہہ رہی تھی کہ الیکشن کرا دو تم نے نہیں کیا جب تم وزیراعظم سے ہٹ گئے جب تمہارے اختیار ختم ہو گیا اب تم کہتے ہیں الیکشن کرا پاگل ہو گئے اچھا پنجاب کی اسمبلی تم توڑ سکتے ہو کیپی کی اسمبلی تم توڑ سکتے ہو وہ نہیں توڑے گا جو نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتا کر کے تو میں نے ایسا لادلا بچہ آپ نے دیکھا ہے یہ کتفان اس کے پاس ہے کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں توڑوں گا مجھے یہ تو میں یہ توڑوں گا یہ تھی باپ کا تو جو اختیار اس کے پاس ہے مال نہیں کرتا جب تھا تب بھی استعمال نہیں کرتا ہے جب اس سے نکل آتا ہے وہ اختیار چھت جاتا ہے کہتا میں یہ کروں گا تو بھائی آرمی چیف لگانا وزیراعظم کا اختیار ہے اور وزیراعظم اس کو لگائے گا وہ وزیراعظم اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو کوئی بھی ہو اس کا اختیار ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چلتے پھرتے کسی سے پوچھے ہاں بھائی بتا کس کو لگانا آرمی چیف اور پھر ایک اور خطرناک بات جو یہ کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں یہ ملک دشمن سیکیورٹی تھریٹ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا آرمی چیف لگے جو مہی بیوطن ہو اور پھر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب جو موجود حکومت ہے وہ ایسے آدمی کو لگائیں گے جو ان کی چوری کو بچائے اب یہ سوال ہے بہت بڑا اور میں سمجھتا ہوں خطرناک بات ہے کہ دیکھیں آرمی چیف لگیں گے ان تین چار پانچ سینئر ترین لیفٹن جنرل جو فوج کے ہیں ان میں سے اس کے باہر اس سے اوپر اس سے نیچے کوئی نہیں لگ سکتا اب عمران خان جب یہ بات کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تین چار پانچ سینئر ترین لیفٹن جنرل ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو شاید ایسے ہیں جو وہے بہت بات نہیں ہیں اس کی نظر میں اس گھرے کی نظر میں جو خود وہے بہت بات نہیں ہیں وہ نہیں ہیں اور جس کو یہ سرٹیفیکر دے گا وہی ہوگا یہ خطرناک بات ہے دیکھیں یہ سلسلہ آرمی چیف کی آنے کا جانے کا چلتا رہے گا جو نظام ہے فوج کے اندر پروبوشنز کا ہمیں اور آپ کو اس کے پر کتنا اعتراض ہو لیکن ہمیں اس کے پر اعتناض کرنا پڑے گا یہی طریقہ کار ہے کہ جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے چار پانچ پوزیشنز پر آتے ہیں انہی میں سے کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے اور یہ بے وکف آدمی اس کو بھی متنازہ پنا رہا ہے تو مطلب پھر یہ ہو جائے کہ فوج کے سارے پرموشنز جو نیچے سو پہ اس گھرے سے پوچھ کے کیے گئے ہیں کہ بتاو میجر سے کرنل کس کو بنانا ہے تو کرنل سے برگیڈیا کس کو بنانا ہے تو برگیڈیا سے میجر جنرل کس کو بنانا ہے پھر یہ چیزیں کرنی ہے تو یہ ایجنڈے پر ہے پاکستان کو اور پاکستانی اداروں کو لقصان پہنچانے کے ایجنڈے پر ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ تعالی نے اس ملک کو اس ملک کے اداروں کو اس کی نوست سے بچا لیا ہے آئندہ بھی بچائے گا دیکھیں اس میں سوال پیدا تو میں کچھ اور کر دیتا ہوں کچھ اور آپ کو ایڈیشل چیزیں دے دیں دیکھیں اس کی دلچسل بات کیا ہے آپ نے صحیح کہا اس نے کم پیسوں میں بیچی یار وہ ایک کلپ بڑا زبدس چلے وہ پتہ بھی کب کا تھا کسی شو کا وہ گھڑی چوری کرتا ہے وہ بیچ دیتا ہے پھر اس کو پتہ جاتا ہے وہ گھڑی قیمتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مارو تو کہتے ہیں کیوں مارو ہیں کہتے ہیں اور میں نے وہ دنہی نہیں پتہ جاتی کہ کیمتی قیمتی قیمتی ہے تو عمران خان بھی یہ گوگی کو اور بشرا بی بی کو اور جو دو چار جس میں جن کے نام آ رہے ہیں مجھے بھی پتہ یہ کیا تھا وہ جو احتساب والا شہزاد اکبر یہ زلفی اب یا تو انہوں نے بیچ میں سے ٹاپ ماری ہے یا پھر یہ کہ اس کو چونہ لگا ہے ابھی ان کو بھی کہہ رہا ہو گا کہا کہ مجھے مارو تو یار دو ارب پر کی گھڑی ہو سر تھا تو انہوں نے مجھے اٹھائیس کورو میں بھکوا دیا اور ایک اور اس میں جو خطرنا جو بیڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان آپ کو پتہ نہیں ایمنسٹی سکیم سے کتنا خلاف تھا کہ ایمنسٹی تو چوب لیتے ہیں ڈاکو لیتے ہیں کالپ پیسے کو دن کو سفید کرتے ہیں یہ اپریل میں گھڑی بھکتی ہے اور مہی کے مہینے میں عمران نازی ایمنسٹی سکیمیں ڈکلے کرتا ہے اور اسی ایمنسٹی سکیم کے تحت یہ گوگی صاحبہ جو ہیں یہ تینتیس کوروڑ روپے آپ انہیں ڈکلے کرتی ہیں اب اگر آپ وہ تھوڑا سا کنیٹ کریں چیزوں کو تو وہ پیسہ جو یہ یہ تو ایک سیڈ تھا جو اٹھائیس تیس کوروڑ کا بیچا گیا کچھ اور پیسے بھی ہوں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ پیسہ انہوں نے ہتھیایا بلکہ اس پیسے کو انہوں نے پر وائٹ کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی سکیم بھی جاری کی تو یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان واقعی بشنی ہے بہت بہت چیٹر ہے اور یہ چوریاں کر کے ان چوری کے پیسے کو مینج کر رہے کے ڈرامے بھی سارے کرتا رہا ہے تینکیو جی شیخ رشید کی کسی بات پر کبھی میں نے اعتبار نہیں کیا اور میں ہمیشہ آپ کو بخش رہے دیتا ہوں کہ اس کی باتوں میں اعتبار نہیں کیا کہ اگر میں وہاں سے ہی چھوڑتا ہے شوشے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پنڈی پلان پہ کام شروع ہو گیا ہے کہ عمران کے پیچھے جو کچھ سبجدار لوگ بچا رہے ہیں جو فسے میں اس کے چنگل میں جو اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں جان نہیں چھوٹے ہی ان کی سیاست برباد ہو رہی ہے اور ان کا اپنا جو کریکٹر ہے ان کی جو ملک کے ساتھ حب الوطنی ہیں وہ مشروع ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ پنڈی پلان بنایا کہ عمران خان کو ظلیل و خوار کر کے کس طرح سیاسی میدان سے نکالیں تو چھبیس تاریخ کو یہ پنڈی پلان جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ چلنے والے حب الوطن جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کی جو سیاسی قبر ہے وہ کھو دی ہے اور چھبیس تاریخ کو اس میں دفن کر دیں گے یہ شیخ رشیدی پرسید ہے چیز کی جانے سے بڑی تنسیر کی جا رہی ہے کہ چیز منٹ پلیس پارٹی بلال بکت و دفداری نے اب واجب پاکستان کے سپریم کمانڈر کو دنپی دی ہے کہ ان کی تحترات پر آس کیا جانا جائیں گے دیکھیں آؤٹ آف دی کانٹس جو صدر پاکستان ہیں وہ صدر پاکستان اور سپریم کمانڈر کے بجائے ٹی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر زیادہ کام کر رہے ہیں اگر وہ اس طور طریقے سے کام کریں گے اور ایک آئینی عمل جس کے نفیجے میں چیف اف آرمی اسٹاف کو تائینات ہونا ہے اس کو عمرانی ایجنڈے کے مطابق متنازع بنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بلاور پوٹو زہداری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ کسی ایک شخص کو عمرانی ٹولے کا رکن ہونے کی وجہ سے اس ملک کو آئین آئینی بہوران کا شکار کرنے نہیں دیں گے اور اگر ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں ہے تو میرا خالق ان کو نکال دینا چاہیے تینکیو ایری بہنگی شخص کو کبھی ۔ ساید بھائی ساید بھائی ساکتے ہیں ساید بھائی ساید بھائی ساکتے ہیں اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں اپنا ایک مقام بنایا ہے بہت شکریہ